پانی پینے کی بباد پر ایس ڈی ایم کے سرکچہ کرمی کو بکیلوں نے دھنا مادوگرد ایسی تیسر میں آمرے انسل کر رہے ادھی وقت آؤں کا رکھا پانی ہومگارڈ دورہ پینے کو لے کر بباد ہو گیا جس کا بکیلوں نے ہومگارڈ کو دھن دیا معاملہ بڑھتا دیکھ ایس ڈی ایم نے فورس بلوا لیا ہومگارڈ اور بار سنگ ادھرکش نے ایک دوسرے کے خلاب تھانے میں تحضیر دی ہے جس پر فلال جانچ چل رہی ہے تیسر پیسر میں ایس ڈی ایم منو ساغر کی خلاب بکیل آندولی تھے کوٹ کی کروائی نہ چلے اور ایس ڈی ایم کو ہٹانے کو لے کر کالی پرساد راٹھور اور مان سنگھ آمرہ انسل پر بیٹے ہیں وہیں ایس ڈی ایم اپنے نیالے میں کوٹ کر رہے تھے تب ہی مائک کی آواز آنے سے ایس ڈی ایم نے اپنے سکچا گارڈ نیال سنگھ کو آواز کام کرنے کے لئے بھیج دیا تھوڑی بھی دیگ میں سکچا کرنی ہومگارڈ نے آئیلے سے باہر نکلا اور وہیں ادی وقت آؤ کے لئے رکھے پانی کو پینے لگا جس پر بکیلوں نے اپتی درش کی اسی بات کو لے کر دونوں پکچوں میں بیواد اتنا بڑھ گیا کہ بکیلوں نے ہومگارڈ کی جم کر دھنائی کر دی ماملے کو بڑھتا دیکھ ایس ڈی ایم نے پولیس کو بلوا لیا پولیس ہومگارڈ کو اپنے ساتھ لے گئی ہومگارڈ نے پٹائی کرنے والے بکیلوں کے خلاف تحریر دی ہے تو ہومگارڈ کی برد بارسنگ ادیقش جیتوار سین نے پراتنا پتر دیا ہے پورے ماملے پر بارسنگ ادیقش جیتوار نے کہا کہ ہومگارڈ کو جب پانی برواد کرنے کے لئے منع کیا تو اس نے ابادرتہ کرتے ہوئے رائیفل تان دی وہی کوتوار رام سہائے نے کہا کہ پانی پیلی کے بباد پر جگہ ہوا ہے دونوں اور سے تحریر دی گئی ہے فلال چانچ چل گئی ہے سمچے ٹی جیٹ کے لیے جالان سے لشمی کسوا کی ریپورٹ سر یہ تحسیل پریساد میں آج جو یہ گھٹنا گھٹت ہوئی اس کے سممد میں آپ کو کیا کہنا ہے ہاں یہ ہماری کوٹ چل گئی تھی ساڑھے بارہ ایک کے بیچ میں تو یہ ہمارے ہومگارڈ ہے نیت پال سہیں تو باہر پانی کی بارٹی تھی تو اس سے پانی پینے لگے تو بکیلوں نے اسی وہ لے کر اس کو پٹائی دا دی اور اس کے رائیفل بھی چھین لی اور آئیفل چھین نے کوشش کی اس میں سنجیہ سنگھ کے معاملتری ہیں وہ جتوار سنگھ کالی پرساد راتھو اور آجویند بیاس یہ سبھی لوگ جان پوچھ کے اس طرح سے حرکتیں کر رہے ہیں جس سے ماملت اس نے کچھ بیوادت ہو اس کے سممند میں آپ نے کچھ کاروائی کی ہے ہاں ہمارے ہومگارڈ نے تحریر بھی دی گئی اچھا دو سی وکیلوں کے خلاف تحریر بھی دی گئی موسیقی موسیقی